چلا کہ انسان کی جان کی اہمیت کا ہے سورہ بنی اسرائیل سمبر سترہ کے آت نمبر ستر میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ التَّجِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلُعْنَا تَفْدِيلًا ہم نے آدم علیہ السلام کو عزت دی جیسے ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات یعنی کہ سارے مخلوقات فرشتے ہیں جن ہیں مور ہیں بہت خوبصورت ہے مور بہت سارے پرندے ہیں بہت سارے جانور ہیں بہت فائدہ من جانور ہیں لیکن ان سب سے زیادہ عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ خالق ہے مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق کس کو کہا گیا انسان کو انسان کی عزت ہے اسی لئے انسان کے جان کی اس کے مال کی اس کے عزت کی اس کے عبرو کی اسلام میں بڑی ہی قدر ہے مثال کے طور پر مجھے ایک مرتبہ سوال آیا کہ شخص آپ میرے پڑوس میں ایک عورت ہے نوکرانی ہے کام کرنے والی ایک عورت ہے اور وہ ہندو ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر اس نیت سے چلے گئی کہ میں جلدی جاؤں گی اور سودا لالوں گی پتا نہیں کسی ویس اتنی دیر ہو گئی کہ یہاں پر بچی تڑپ رہی یہاں تک کیسا لگتا ہے جیسے کہ آنکھ باہر آ رہے ہیں تو ایسے وقت پر کیا میں جا کر اس معصوم بچی کے دودھ کا انتظام کرو یا نہیں کرو تو میں نے کہا میرے بھائی اللہ آپ کے پڑوس میں آپ کو آپرشنیٹی دے رہا ہے جنت کا راستہ کمانے کے لئے آپ یہ مت دیکھو کہ وہ نوکرانی ہے یہ مت دیکھو کہ وہ ایک ہندو عورت ہے یہ دیکھو کہ وہ جو چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ ہے وہ معصوم ہے ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کے جان بچانے کا ثواب ملے گا تو یہ میرے دبان سے جو جواب نکلا کیا اس وئے سے نکلا کہ یہ میری خواہش ہے یہ میری اچھا ہے یہ صرف میری خواہش اور اچھا نہیں یہ تو میری فطرت ہے یہ پروگرامنگ کس نے کی مجھے ایسا کہنے کے لئے قرآن مجید قرآن مجید صحیح احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات یعنی اسلام نے میری پروگرامنگ کی ہے نتیجے میں میں لوگوں کی پروگرامنگ کر رہا ہوں اس کا مطلب اسلام اگر ہم کو آتنگواد سکاتا یا اسلام ہم کو کوئی دہشتگردی والا عمل سکاتا ہے یا کوئی تعلیم اگر سکاتا ہے یا انسانیت کے اگر خدر نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے یقینا ہمارے جوابات الگ ہوتے ہیں لیکن ہم جوابات کیسے دیتے ہیں جس سے کہ انسانیت کو فائدہ ہو بھلا